بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ افضل العمالی انتظار الفرج میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین اکرام کے ختمت میں جوانان عزیز کے ختمت میں منجی عالم بشریت قطب امکان عالم مہدی دوران قائم آل محمد ارواحنا لہو الفدا کے ظہور پر نور کی امید رکھتے ہوئے آپ سب کی ختمت میں تمام علماء کرام کی ختمت میں مراجی نظام کی ختمت میں بلا خضر احبر معظم انقلاب حضرت عیت اللہ خامنائی کی ختمت میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کی امام بہت جل ظہور فرمائیں گے اور تمام مشکلات کا حل آپ کے دست مبارک سے ہوں گے آپ سب کی ختمت میں شب ولادت با سعادت امام زمانہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ چونکہ جوانوں نے کافی حد تک جوانا کما حق ہو میں سمجھتا ہوں حق ادا کرنے کی کوشش کی سو فیصد تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن کما حق ہو کوشش ضرور کی ہے اس محفل کو اخلاص کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچانے کے لئے آپ سب نے تعون کیا اور در حقیقت آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے دل کو شاعت کرنے کی کوشش کی ہے تو میں آپ کے گرم محفل کو ٹھنڈا نہیں کرنا چاہوں گا صرف دو تین نکات کی طرف اشارہ کر کے التماس سے دعا کروں گا آپ محمد اور آل محمد کی ذات پر ضرور پڑھیں یوں تو یہاں پر جتنے بھی پرادران عزیز آئے اپنے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ پیغام معنوی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی پہنچانے کی کوشش کی اور یقینا پہنچایا بھی ہے اور بلاخص میں برادر جل فقر علی بوٹو کو دعا دینا چاہوں گا میں خود اس سال ان کے جو ہے نا سیٹر سیکٹری کرتے ہیں کہ مخالف میں تھا کیونکہ پچھلے سال تھوڑا شول تھا یہ بھی ہاں جو شول سونسیت پہ جید ہے تو اس سال ماشاءاللہ انہوں نے تحریکی اور بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہر شیر پر واقعاً جو ہے نا دعا دعا ملنی چاہیے تھی اور دعا دے کے آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ ہر ہر شیر قابل دعا تھا اور ان کا انداز نرالہ اور منفرد ہمیشہ ہوتا ہے پس یہ کہ کبھی من لگا ہو تو اس صورت میں یہ اپنے اندر کے جو انرجی ہے وہ ظاہر کرتے ہیں آج انہوں نے ظاہر کیا تو ان کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں اور باقی تمام برادران نے پہنچا ہے بہرحال زیادہ تولانی نہ ہو یہاں پر جو ہمارے بینر پر جو لگا ایک مختصر سے پیغام ہے جو ہر انوان جشن میں میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں اگر جوانان عزیز ہم سب اسی دو جملے کے اوپر دقیقت کریں گے تو آپ کو پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر ہم نے لکھا اس جشن کو ہم نے منصوب کیا کیونکہ دو محلے مل کر حیات پہ حجیب پانتاز بوجود ہے ان دونوں کے توسط سے اور دیگر مومنین بھی جو شرکت کرتے ہیں شامل ہوتے ہیں کسی نہیں کسی طرقے سے تو کلی طور پر اس جشن کو ہر سال اور زندگی بر کے لئے ہم نے منانے کا پروگرام کیا ہوا ہے اہد کیا ہوا ہے ہم مر بھی جائیں انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ مناتے رہیں گے اس سے بہتر انعوین کے ساتھ منائیں گے اور یہ ایک ادنا سا تحفہ ہوگا گیفٹ ہوگا امام زمان کے خدمت میں اور یقینا امام بھی راضی اور خوشنود ہوں گے اور یہ بھی ایک وسیلہ نجات ہے ذریعہ نجات ہے توشہ آخرت ہے کہ ہم امام کے محفیل سجاتے ہیں امام کے لئے وقت نکالتے ہیں اور یہی تقاضی ہے اس رغیبت میں ہم اپنے امام زمانہ کو یاد کریں تو یہاں پر جو انوان جشن کا ہم نے لگایا تھا کہ انتظار امام زمان انتظار حاکیمیت اسلام یہی پورا فلسفہ ہے امام زمانہ کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے اسلام کی حاکیمیت کی انتظار کرنے سے یہ دونوں جو ہےنا آپس میں جوڑی ہوئی چیزیں ہیں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں امام زمانہ کے انتظار کرنے والا در حقیقت اس عالم کے اوپر اسلام کی حاکیمیت کے خواہاں ہے اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا میں بار بار مختلف جمعوں پر کہہ چکا ہوں کہ جب امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرض و شریف ظہور فرمائیں گے اس وقت امام کے بہت سارے پلان ہیں بہت سارے منصوبے ہیں جس سے ہمیں ابھی بھی باخبر ہونے کی ضررت ہے اور علماء کرام نے مراجین ازام نے احادیث کی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں آپ کھنگال کے دیکھیں گے تو آپ کو سارا پلان مل جائے گا کہ ہمارے امام جب پردے غیب سے ظاہر ہوں گے وہ اسے ابھی بھی ظاہر ہیں ابھی بھی کسی نے کسی جگہ پر اسی فیزیکل جسم کے ساتھ امام زمانہ موجود ہے لیکن ظاہرا ہمیں نظر نہیں آتے ہیں جب بھی امام ظاہری طور پر پورے عالم پر شاہ جائیں گے عالم والوں کے لئے نظر آئیں گے تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے پروگراموں میں سے جو اولین اور آخری اول آخر دنوں اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام کی حاکمیت ہے آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف جوہنت تنظیمیں ہیں مختلف حکومتیں ہیں مختلف حکمران ہیں لیکن جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تشریف لائیں گے اس کے بعد ایک ہی حکومت ہوگی اس کے لئے میں بار بار یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں ایک ایجنڈا ہے اور ایک ہی حکومت ہے اور ایک ہی حکمرانی ہے اور ایک ہی پالیسی ہے وہ ہے عدالت الہی کا اجراہ ہے اور اسی عدالت الہی کے اجراہ کو ہم کہتے ہیں کہ حاکمیت اسلام سارے ہی کلمگوں ہوں گے اس کے علاوہ کوئی بودزم کامیونیزم سوشلیزم اس طرح کے جو مختلف فرقجات ہیں مختلف نظریات کے ماننے والے ہیں سب نے بلاخرہ ختم ہونا ہے صرف اور صرف پرچم توحید بلند ہوگا اور پرچم توحید کے زیر سائے توحید کے ماننے والے ہی اس دنیا میں حکمرانی کریں گے اور اس طرح سے قیامت کا جو ہے نا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے انتظار امام زمانہ انتظار حاکمیت اسلام اس کے اوپر میں جوانوں سے ہی کہوں گا آپ ریسرس کریں مطالعہ کریں پڑھیں سنیں کہ یہ اس انوان کے پیچھے لگے تو انشاءاللہ آپ کو پوری جو ہے کہانی اور سٹوری سمجھ میں آ جائے گی مرتبہ محمد والمحمد کی ذات پر درود پڑھیں ابھی تھوڑا سنجد ہو کہ کچھ بات آپ کو سننے کی ضرورت ہے محفیل بہت اچھا ہوگی بارہ ابھی ہم تھوڑا سنجدگی سے اس موضوع کو لے لیں تاکہ کچھ حد تک حق ادائی ہو سکے اور معرفت بھی ہمیں حاصل ہو اور جو ہم نے جشن کے اندر نعرے لگایا ہے انشاءاللہ مولا قبول کر انشاءاللہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج الشریف کے حوالے سے اثر غیبند میں جہاں بہت ساری موضوعات ہم چھیڑ سکتے ہیں بحث کر سکتے ہیں اور قابل بحث بھی ہے ان میں سے ایک فلسفہ انتظار ہے میں اس کی بہت جوہنا پانچ سے دس منٹ کے اندر کوشش کروں گا اس کو جوہنا آپ کے سامنے کچھ رکھ سکوں اس سے زیادہ تشریح نہیں کروں گا میں نوعدہ کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس میں اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤں گا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس محفل کو آگے تک لے کے جائیں گے میں پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ختم کروں گا کافی ہے حجود ہے یہ جہاں تانسیران تمہت امام زمانہ علیہ السلام بلتی جڑا جو بلتی جڑا بلتی ٹھیک بلتی ٹھیک سلواز جی کسل میں ہونا دیریں گے پروگرام پولا لائے ہوں گا پورا دنیا لاتا نہیں پچھو کچھ برادران کی جوہنا گزاریش پھی تھی ریکویسٹ سیت پا تو سب جوانوں کو داد دے رہے ہیں جو یتنگ آمالہ آپ کو ڈیر سائر دعائیں بھی دی ہے جو سوشل میڈیا کے توسط سے جڑے ہوئے تھے ہمارے اس پروگرام کے ساتھ امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فرش شریف شخفی زندگی کا یہاں سے بحث پر خود امام زمانی وجود عباری نو غیبت عباری نو ہاں جو امام زمانی حکومت عباری نو امام زمانی سیاسی پلان عباری نو یعنی آسی گفتگو بسنا بہت سارے موضوعات ہیں میں ان میں سے صرف اس ایک چیز کا انتخاب کیا ہوں انتظار انتظار چلے ذرہ جو زبنا انتظار یہ آم مانا چک دو یا جو دے کینگ آتا ہے سی کسی چیز کی بارے میں جو ہےنا آپ منتظر رہتے ہیں یوں گتا ہے یہاں لفظ بہتر ہے انتظار بھی نہیں ہے کیا منلب ہے زبنا انتظار اللہ سی اللہ سمجھائے بھی آنیا نارنہ دو یا جو دے بار بار فون بین بار بار خبرگیری بین نانو احتمامات بین یا سی بیت پر لاسکون یو لزبین جو انتظار جب وہ آ جاتے ہیں تو ریسپیک کے ساتھ لحم و طرقے کے یہاں سے کھولا مالا بالی تانسیان بھی رسوم و رواج مطابق ازد و احترام کے ساتھ گھر میں لے کے آتے ہیں اس کے پاس بیٹ جاتے ہیں ایک عام سے سادہ سمانہ چکن جدے ہیں لیکن امام زمانہ علیہ السلام انتظار سے مراد پچین دینو نکتہ نیسی طرف لا توجہ بیائید پو دین نکتہ نیسکا یمبو جاک پید پو ضروری ہیں دین اسکا یمبو مجاک نارنا نتاں گا دعوی پی نگالیت دین چک پو انجو منفی پہلو یو انتظاری نو پہلو نیسی جدے چک پو انجو مصبت پہلو جو منفی پہلو پو چین زبانا موجودا حالاتی که انسان مرن مدوک پا دیو منفی پہلو انجو انتظاری دوسریت پی حالات پو دنیای حالات دک ملکی حالات دک سیاسی حالات دک اقتصادی حالات دک تعلیمی حالات دک معیشیتی حالات دک فکری حالات ان علمی حالات پہنین علاقہ حد تاکی گرلو خانوادگی فیملی ممبر تکی حالات یہ جدے لحمو حالات خراب حالات کبھی مشکلات ہوتا ہے کبھی آسانیہ ہیں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہیں بارال دی تمام حالات آپ اس کے اوپر راضی نہ رہے مصبت پہلو چین تابناک مستقبل چکی انشاءاللہ دی خب پو زسنا رہنا دی اندیرو زسنا رہنا دی خراب حالت پہ انشاءاللہ گر نگو سنگ سنگ روشن زسنا رہنا جاک چینو تبدیل گواید دیو مصبت پہلو زر جو اپو چو مکاری میں فیق پیسی اگر دی حالت نسکا انتظار دی حالت نسکا یا نگا سی جمب سے مجاہنا چونکہ لازم و ملزومین دنگ اس کا اگر یہاں سی یمبو مجاہنا رہنا یا نگا منتظر مین دوسری وقت جدے بعض اوقات نگتا پریشانی کوئی یہ حالت ٹھیک نہیں ہونا ہے دیکھا ہم ازبو پکھا مثال چی منت جو جس طرح مریض ہیں جدے بیمار چکین وہ بیمار ہو جاتا ہے بیماری وجہ سے وہ گڑنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے بیماری وجہ سے کہا لیکن دے مریض پر اسی کبھی بھی امید کے دامان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں امید دامان پر سو بزر ٹھل دو دوچی پہ سبیت زبنا مریض پر بیماری وجہ سے کیانا کینسر یوت یا بعض اوقات کیانا لا علاج بیماری لاحق سوز میتی تقلیف یوت کیانا بہرحال کوئی جو بھی بیماری وجہ نہ رہنا دو اسی عزت نہ رہنا خوری صحیحات پر ٹھیک بھی آلا چام چا کوشش بھی جو یہ مریض پر اسی گھوری صحیحات پر دوبارہ اصلی حالتی کیوں چام چا کوشش بھی دی مریض پر اسی عزت نہ رہنا دی حالت نسکے یا حالت پر تربلے شہر ہیں مصبت پہلو پر چھوڑت منفی پہلو مصبت پر چین کوئی امید پر کا کوشش بھی ڈاکٹر در کوئیت علاج لگو سے خرچے پر کوئی منفی پہلو پر چین خوی بیماری وجہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا دوسرا مثال پر تاجیر چک جو تاجیر چکی کاربار پر ٹھپ سونسیت مارکٹین خراب ہے ہاں جو ایکسچینس مارکٹین از اسنا رہنا انکم کو خراب سونسیت ایکسپورٹ گاما از اسنا رہنا تاہو والا سونسیت تو مارکٹین صحیح نہیں ہو رہا ہے کوئی کاربار پر ٹھیک گوئنمت بلکہ یوت پہ حالت پر سے خراب سونسے دیوالیا ہو گیا ہے لیکن دیوالیا سونسیت یہاں دے تاجیر پر ہمت اس کے رق وہ چین سے دکھ سے کوشش بیت دیو امید پہ کہ انشاءاللہ جخشنگ میں جخشنگی کاربار پر یہاں دوبارہ ٹھیک گوائے میں تمہت جو دیو چین دیو انتظار یہ فلسہ پر ایک مصبت پہ لونہ من پھی پہل امام زمانہ حالت پہ باز اوقات نعمید کو اجدہ دوسرے شیئر نعمید کو فرین یو چیز بنا دی نعمید سو نارلہ شمسین حرکت پو زسنار ختم گوین یا حرکت چی بین یو نارلہ نعمید سنکھن کبی بی حرکت بین نعمید سنکھن لاز اس نارلہ کبی بیان دوبارہ خوری صحت پو ٹھیک بیاد پید پی حالت پو ٹھیک بیالا خو سی سنبت آمید پی کوشش گوان اصلا میبین تو دو فری مصبت پہلونہ منفی پہلون یعنی خلاص کلام دی موجودہ حالات پہ کبی بی نعمید مگوار گوز پی سیاہ سیاسی نارلہ نعمید دیکھو نا یہ ایک بہت بڑا علمیہ چکن جو آتا لہ نعمید پاکستانی سیاست پو کبی بھی ٹھیک میگوین پاکستانی حکمرانی نمائندگی لسپو گامہ دو نمبر پس کیا کرے آرام سے بیٹ جائیں پس دیو منتظر میں جو منتظر میں نے جو یعنی خرابیت ہوں ظاہری بات ہے کتنے خرابیاں ہیں خصوصاً اکثر و بیشتر پاکستانی جوان کن خصوصاً وہ ناومیدی میں چلا جاتا ہے ناومیدین گوخان پچی کو دنکھو بے طرف گوین تنا وہ کسی کونے میں گوشنشین ہو جاتا ہے اسلامی سی گوشنشین بلکہ ہمیشہ منتظرین واقعی میدان عمل لانسو دکپین حاضر دکپین کوئی امام پو حاضر یوت یا غائیب یوت کوئی ہمیشہ جس نارن دے امام پو اگر غائیب یوت ناکھو دے امام پو حاضر گوے منتظر کوئی میدان عمل دکپین اگر دے امام پو ظاہری یوت نارن دے امام رکابی ناکھو سی جنگ بیندک پین یا امام خدمت بیندک پین تو لہٰذا انتظار دی مصبت نا منفی پہلو نسکی تربل توجو جا نگاتان لزندگی نو حرکت بیا نا امید میرا نیا اللہ صدر نیا لنا نین میرا لیکن دوسر لگتی معاشرین جس نارنے ممالک جامعات دنیا اتس نارنے چاہر جس نارنے نا امیدی طرف لگوا لے دی مامو ٹھیک خوانگ کوئی من زرط میں یہ مامو ٹھیک ہی نہیں ہونا ہے زرط دو زرط چکپنا چھوٹا مثال چکمہ دوسر جاہلیتی زبان کروین جو دوسانتا جاہل زبانا ہے لیکن آج آپ دیکھیں زمانت سام جے تبدیل گوینوس تبدیل گوینوس جو چخ محفیل چگار گوت پا آتا ہے اسی جو چین انسان چی بغت چی گروہ شکلین جماعت شکلینو فرد واحد شکلینو نا امید مگا کو کری راہ پکا کریل میشن پکا درول بنا خدا سی روخ بین مینجو لحاظا منتظر اگر یا نگا گوات سالت نارنہ نتاندی پہلون اس کا مصبت اور منفی پہلون اس کا یعنی سوسوی حالت پکا نا امید سی ما سونگ اور مستقبلی دے امید پوی اردیاں پکورے دے روشن جق پر اردیاں پکورے یا سی زندگی پیس نارنہ یا یری کاربارین یا یری نوکریین یا یری زندگی دیگر شعب جاتین بیایت پیلاس گامینو ہمیشہ سرخ رو خرد پین یو پھری امام صادق علیہ السلام نے مندج کسی سوال بس بھی منتظر قائد پت پو معاملی چیز میں نے جو خصوصا جوان کن آپ اور ہمیں ذرہت ہے کی امام کے لشکر میں ہم نے کام کرنا ہے ہمارا سب سے زیادہ رول ہے اس کے اندر بزرگان سے بڑھ کر امام زمانی لشکرینو جوان کن لجگئیت جوان کن لجگئیت پی استویت پی موقع مت افسوس جدہ ہے گھنٹی محفیل کنینو کم موقع گئیت میں نے آپ کو بتا دیتا کہ جوان لجگئیت سام چی اسلام استویت یو کھان سے کافیین جدہ یعنی سو جوان کن لجگئیت جوان چکی زیادہ رکاڈ نیست پو ہا جو پیار رکاڈ نیست پو ایو زیادہ رکاڈ نیست پو ایو زیادہ رکاڈ پچسی تھالی خوی پیار رکاڈ نیست پو رینیت زبنی یو چکو میں نجو دیو فضیلتین جوانی دی جوانی وجہ سکت دی جوانی چکو نیام چکین دی جوانی یعنی دوبارت ہویمین لہذا بہترین دی جوانی ایمام اللہ من اسکی اقپیت پیت پو دی جوانی ایمام خدمت اسکی اقپیت پیت پو دی جوانی نیست پی سوزو سلامنا ترنمنا دیری نیست پی آداغ آماز اس نارنا احلی بیتی راہینو اگر یعنی آسی سرب بس نارنا دولارین نیست دولارین گویت خدای سے دو گون چکت دنیا ایکا سلا پتا من نسو گون چکت تو ایمام صادق چکی سے سوال بس اینا مولا چکی سے زدنارنا ولایت حقی اعتقاد ندرسے ولایت کھولا عقیدہ یوت ایماماتی کا عقیدہ یوت دونے یمبو یمبو زدنارنا کھو سی مہدی برحقی دی حقی اور عدالتی حکومت پو سی گوای یوت زبی کھولا ترچید یقین یوت اور کھو انتظار بینیو دی حالت پکا دی ایمان پکا کھوی مقام بچین زبن ایمام صادقی سے کسل بیوز ہوا بی منزلتی منکانا معلقائی میں پی پستاتی ہے دی انسان پو کھولا ایماماتی کا عقیدہ یوت ایمامی حکومت پو برحقین دی حکومت پو دی دنیا پکا گوای یوت عملن گوای یوت زدنارنا دی انتظار پکا کھو اگر دکسی یوت نارنا دی انسان پو دی انسان پو نا چکچین کھو ایمام زمانا نیم بو خیمت چی گی نو یمبو یوت اتنی بڑی فازیلات ہیں نتانی یوت پی دی اصر یوت پی فازیلات پی یا سولہ مات دی اصر غیبتی یوت پی امت پو سلام کلتانسو یوت پیغمبری سے سلام کلتانسو جدہ چا زبنا دی فازیلت پو چاید پی اصر غیبتی یوت پی امت پو زبنا قسل بی fon سویت خون لے امام چی تھون بہمت خون لے رسول چی تھون بہمت فقط کھون لکھ کربو کاغش چی کا نقبس یا حیچی کی کا جیس نارا چیش چیربی سا تھوونسود قال الباقر قال صادق زرت دیو ایمام صادق کسل بھیونسود دیو ایمام باقری کسل بھیونسود دیو پیغمبر کسل بھیونسود یو زربن کھونی سی یو پیغمبر کھونی زربین سمسود ایمام صادقی سو خان کسل بھیون پیونسود کھونی سنگر سالنا قبول بے دو بھر دے امت پو بہترین امت اندس دے حساب پا زراجو دے بنی اسرائیلی انبیاء پا چسی امت محمدی علمال از اس نارن ستوتیوت افضل اندس دعا بے پاک پروردگارا بے حق امام زمانہ حجل اللہ تعالیٰ فرد شریف ندسے وجود ناظرین امام زمان وصل اللہ کرنگائی دعا بے پاک پروردگارا گائی دی قلیل امر پیر بار گائن قبل و منظور بسی اللہ پاک پروردگارا گائی جوان کن لا امام زمانی معرفت شد بسی اللہ پاک پروردگارا گائی گامال امام زمانی عالمی حکومت پوی صحیح معنین و انتظار بیاد پی توفیق شد بسی اللہ پاک پروردگارا ولایت اور امامت سائین و زندگی بیاد پی توفیق شد بسی اللہ پاک پروردگارا شب براتی چھنین مقدرات کن درین معین گوائید پی چھنین اعمال کن امام زمانی خدم اللہ واید پیسان کنین چکین پاکی پروردگارا دعا پو یوید اعمال کن امام زمانی رن میت پی اعمال جلدن امام لقی کتھون میت پی توفیق شد بسی ہے اللہ پاکی پروردگارا درنی سن پو مراد کن پورا واید پیسانین جوان کن سنین کنینو گا قسم حاجات شریع چیگر نا شخمی کا روا بسی ہے اللہ پاکی پروردگارا مادی اور مانوی حوالی کن پی مشکلات کن شخمی کا حل بسی ہے اللہ گا نا چگنو گا سو چک پریشان حالیت نہ رہنا پاکی پروردگارا خونی پریشان ان شخمی کا تغرین گو چگیا اللہ پاکی پروردگارا گا جگہ چکا گا مؤمن چک گا مؤمنی چک پریشانیت پوشنے والا نی ہے نام لینے والا نی ہے پرسانے حال میں نسی پاکی پروردگارا درنی دی محفیل پوئی که ذکر امام زمان سنسدی بابرکت محفیل پی نوانای گناہ گر کن دعایت پاکی پروردگارا دی تمام بیکس اور بچارون اور خصوصا زندان کنی ید بے جرم و خطاز نارن پاکی پروردگارا دی تمام مؤمن مؤمنات کن اگر بے خطا اسیر ید نارن شخمی کا رحای نصیب یو سی اللہ پاکی پروردگارا دی محفیلین و شخفید پی تمام مؤمن مؤمنات کنی مادی حوالی که گا مشکلات چی خصوصا ید نارن پاکی پروردگارا کوئی معادیاتی مشکلات کن شخمی کا حل بسی یا اللہ رزق و روزین و اضافه شدر سی یا اللہ پاکی پروردگارا تبرکاتی نو خصوصی احتمام بکن کن زحمت بکن کن برادر اشرف ید دیگر کاغل محمد ید دیگر برادران کن گا میمی تحلیل منمید یعنی کام کیا خدمت بس دوی امام خدمت انجو یعنی عرسیس یا مرسیس کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن به حسیت بندگان اور نتانل سب سوچ کی لم یاشکوری المخلوق و لم یاشکوری الخالیق زره مخلوق شقری عدام بسن خالیق شقری عدام گوامت زبندی حدیث پر نظام سے زر به جودی تمام برادران کن گا قسمی مشکلات چیو نحاجات شریع نشو خمی کا روابس یا اللہ آیندہ سی یا محفیل کن یو پا پر رونات ترقی کا یو پا با عزمات اور با برکت ترقی کا لحم ترقی کا تقدس خیال جکسنگی نبی آیتی توفیق شیز بس یا اللہ